یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو حسنین علی ہیں پڑوسی دیش پاکستان سے سوال ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگ امیر اہل سنت کو امیر اہل سنت نہیں مانتے اور کچھ لوگ عالم بھی نہیں مانتے تو کیا ایسے شخص کا جواب آزان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے دیکھیں ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان اگر آزان دے گا تو اس کی آزان کا جواب دیا جا سکتا ہے اگرچہ وہ ذاتی طور سے کسی پرسنیلٹی سے عقیدے کے بغیر کسی دوسرے مسئلے میں اختلاف رکھتا ہو تو اس کا آزان کا جواب دیا جا سکتا ہے یہ آپ کا سوال کا جواب ہے اب رہا یہ کہ کچھ لوگ امیر اہل سنت کو امیر اہل سنت نہیں مانتے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کو ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کو منوائیں کہ وہ امیر اہل سنت ہیں یا نہیں ہیں کچھ لوگ ایسی یعنی ڈبل پالیسی کا استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی بات کسی اپنے سنی بزرگ کے بارے میں ہوتی ہے تو وہ جو دوسروں کو دلیلیں دیتے ہیں جب اپنے آڑے آ جاتی ہے تو وہ اپنی دلیلیں خود بھول جاتے ہیں اب بعض لوگ ایسے ہیں جو آلہ حضرت کو آلہ حضرت نہیں مانتے تو اس میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا بعض لوگ ایسے ہیں جو آلہ حضرت کو سیدی آلہ حضرت کہنے پر اعتراض کرتے ہیں تو جب سیدی آلہ حضرت کہنے پر اعتراض کا جو جواب ہوتا ہے کہ نہیں وہ سید نہیں ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے وہی دلیلیں لوگ امیر اہل سنت کے بارے میں بھول جاتے ہیں جو حاسدین ہوتے ہیں یعنی ہوتے وہ بھی سنی ہیں لیکن جب سیدی آلہ حضرت لفظ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو ان کی جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ مولانا علیہ السکادری صاحب کے بارے میں کام نہیں آتی نہیں آتی مطلب کام لانا نہیں چاہتے اسی طرح اگر تاج و شریعہ لقب پہ کوئی اتراز کرتا ہے سنی تو اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ تاج و شریعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنے وقت کے جو لقب مشہور ہوتے ہیں نہیں ہوتی جب امام آزم کا لگا بات آتا ہے تو اس کو ایکسپلین کرنے میں دلیلیں لاتے ہیں وہی ساری دلیلیں سیم یہاں پہ بھی کام کر سکتی ہیں میرے علیہ السنت کے لقب میں لیکن اگر بندہ حاسد ہے تو وہ یہاں اپلائی کرے گا نہیں وہ نہیں مانتا تو ٹھیک ہے نہیں مانتا میرے علیہ السنت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تمام عالم کے اہل سنت کے وہ امیر ہیں وہ ایک لقب مشہور ہو جاتا ہے اگر کسی بزرگ کا اپنے وقت میں تو وہ مشہور ہو جاتا ہے لیکن اس لقب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے بزرگوں کے کمپٹیشن میں کھڑا ہوا ہے یا اس کے پائے کے دوسرے بزرگ ہیں یا اس سے بڑے بھی ہیں تو وہ ان کے اگینسٹ جا رہا ہے لقب ایسا نہیں ہے اور ایک ہی لقب کے بہت سارے ہو سکتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر بھی ایک پرسنیلٹی کا لقب ہے میرے علیہ السنت ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لقب کے اندر کوئی اسی جھگڑنے والی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر بندہ حاسد ہے تو وہ سمجھے گا نہیں وہ دوسرے بزرگوں کے لقب کو ایکسپلین کرنے میں دلیلیں دے دے گا سیم دلیلیں یہاں بھی چل سکتے ہیں لیکن وہ مانے گا نہیں دوسری بات یہ کہ میرے علیہ سنت کو عالم نہیں مانتا کوئی حرج والی بات نہیں اگر کوئی پرسن ایسا ہے یا ایسے ہیں کچھ لوگ کے وہ نہیں مانتے تو ان کے ماننے نہ ماننے سے فرق بھی کیا کرنا ان کو در کنار کریں در گزر کریں کون سا قیامت کے اندر وہ لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں حشر کے میدان میں کہ ان سے جج کروائے جائے گا کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے یا ان کے پاس کیا آثورٹی ہے کہ وہ کسی کا جج کرتے ہیں کہ فلان شخص عالم ہے یا عالم نہیں ہے اب کچھ لوگوں کا کریٹیریہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے یعنی دلیل میں بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں لہٰذا وہ عالم نہیں ہیں ایک شخص تھے ایک اچھے بڑے مشہور پیر صاحب کے مرید تھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ عالم نہیں ہیں وہ عالم نہیں ہیں میں نے تمہارے پیر صاحب نے بھی دعاوں میں کئی بار کہا اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بخش دے تو تمہارے پیر صاحب بھی گناہگار ہے تو ان سے بیت کیسے ہوگا وہ تو فاسق ہوگا ہے تو بہت بڑی فرمی نے توہین کر دی ان کے بارے میں یہ جملہ کہہ کے یعنی عاجزی والا جو کونسپٹ ہوتا ہے وہ اپنے پیر پر آئے تو عاجزی کے انہوں نے کہا میں گناہگار ہوں تو مطلب وہ گناہگار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں عالم نہیں ہوں تو مطلب وہ عالم نہیں ہے یعنی انہوں نے جو کہا تو وہاں اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے اور جو انہوں نے کہا یہاں اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے یہ دیکھنے والے کی نظر کا فرق ہے ہر نعمت والی چیز حسد کی جاتی ہے میرے لئے سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے جن نعمتوں سے نمازہ ہے وہ بڑے سے بڑے اس دور کے بزرگان دین یا آپ کہیں علماء دین حسرت لیے چلے گئے یا حسرت لیے ہوئے ہیں کہ ان کو وہ عطا نہیں ہوا یہ اللہ تبارک و تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ وہ کس سے کس سے یعنی کیا کام لے آپ جانتے ہیں فیرون کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے کس کی پروریش کروا دی تھی یہ اللہ تبارک و تعالی کے خوفیہ راز ہیں جب بندہ اس میں اپنی عقل لگاتا ہے نا فلاں ایسا نہیں ہے فلاں ایسا نہیں ہے تو ایسے تکبر والے شخصوں کا فرحال یہی ہوتا ہے کہ بس وہ ادھر 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 معاملات کو کرتے رہتے ہیں یعنی چوگل خوری کہلیں غیبت کہلیں لیکن ان سے کوئی ایسا دین کا اچھا کام ہو نہیں پاتا کیونکہ وہ کرنے والوں کے اوپر تنز زیادہ کرتے ہیں باقی اللہ تعالی اپنے دین کا کم جس سے چاہیں لے لے اور دوسرے جو ہے نہیں ہے وہ قیامت کے فیصلے ان کے پاس دوسرے کرنے والے کام نہیں ہوتے بعض اس میں ایسے اثرات بھی ہیں کہ جو اپنی بات کو آدھا ایکسپلین کرتے ہیں فلاں عالم نہیں ہے پھر بعد میں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ میرے مراد یہ تھی میرے وہ اصل میں کیا ہے کہ آدھی بات کہنا آدھی کو نہ کہنا پھر اس پہ جب بوال ہو یا کوئی ایسی بات ہو پھر دوبارہ گئے نا اتنی فلوسفی تو ہم بھی زاکر حسین کولیس سے پڑھ کر نکلیں کہ معاملہ یہ کیا ہوتا ہے خود کی شعورت کا معاملہ اصل میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ بندہ اس طریقے کی منطق اپناتا ہے کہ سارے بچے سٹوڈنٹ ہیں سارے سٹوڈنٹ بچے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو اتنی فلوسفی سمجھ میں آتی ہے تو کچھ لوگوں کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے عالم نہ کہنے کا بعد میں ایکسپلین کرنے کا یا ہماری مرادیتی ہماری مرادیتی وغیرہ وغیرہ اگر یہ مانا جائے کہ مثال کے طور پہ امیر علیہ سنت عالم نہیں ہے تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ جن لوگوں نے ان کو خلافت دی ہے وہ ماذا اللہ سارے جاہل یا بے وقوف ہیں کیونکہ جنہوں نے خلافت دے دی کہ ان کو خلافت دیتے وقت یہ علم نہیں تھا کہ خلافت جس کو دی جائے گی اس کے اندر جو شرطیں پائی جائیں گی اس میں ایک سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ علم کا ہونا ہے اگر کسی شخص کے پاس علم نہیں ہے اس کو خلافت نہیں دی جا سکتی اگر دے دی تو سامنے والے نے دینے والے نے گناہ کا کام کیا کہ اس نے خلافت اس کو کیوں دی اب مفتی آزم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی انہوں نے خود سب سے پہلے خلیفہ ان کو بنایا اور انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو یعنی ان کی ایج کے حساب سے تو وہ چھوٹے ہی تھے کہ مولانا علیہ السلام ہمارے پاس آتے رہتے تھے مسئلے سیکھتے رہتے تو سیکھ سیکھ کے وہ یعنی اچھے خاصے ان کے پاس علم دین کا خزانہ جمع ہو اور پھر میں نے ان کو اپنے خلافت دی تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی وہ عالم نہیں ہیں تو اس کا مطلب مفتی آزم مازاللہ وہ جاہل ہیں کیونکہ انہوں نے خلافت دے دی ایک ایسے شخص کو جو عالم نہیں اور اگر انہوں نے خلافت دی تو ان کو یہ چیز معلوم ہے نا کہ جس کو خلافت دے رہا ہوں اس کے اندر خلافت کی شرطیں پائی جاتی ہیں اور شرطوں کے اندر عقیدوں کے علاوہ بھی ایک علم دین کی شرط ہوتی ہے کہ بندہ اتنے مسائل سے واقف ہو کہ اپنی اصلاح تو کم سے کم کر سکے اور جو اتنے مسائل سے واقف ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے وہ یقیناً اپنے سے نچلے درجے کے تمام امت یا قوم کی بھی اصلاح کر سکتا ہے یعنی کسی کو نماز اگر درست آتی ہے تو وہ ان سب کو نماز سکھا سکتا ہے کہ جن کو نماز نہیں آتی اور عقیدے سے مراد یعنی علم سے مراد اپنے عقائد کا جاننا ہے کہ اپنے عقائد کو بندہ دلیلوں کے ساتھ جانتا ہو کہ ہم کسی چیز کو مانتے ہیں تو وہ کیوں مانتے ہیں عقائد سے مراد ہوتا ہے مثال کے طور پر اللہ ہے کہ تم کیسے جانتے ہو تو قرآن کے اندر صورت موجود ہے کہ قل ہو اللہ ہو احد اللہ ہے کہ ہم اس ذریعے سے جانتے ہیں کہ ایسی بہت سارے جو اسلام کے عقید ہیں کہ نبی آخری نبی ہے تو کیسے جانتے ہو قرآن کے اندر صورت موجود ہے کہ نبی آخری نبی ہے کیسے جانتے ہو تو یہ سب بات ہے کہ عقائد سے عقائد کے بندہ دلائل سے واقف ہو اپنی ضرورت کے مسائل سے واقف ہو موجودہ دور کے تو ظاہر ہے کوئی علم والا عالم کہلاتا ہے تو جن علماء نے امیر علیہ السنت کو خلافت دی ہے وہ سارے کے سارے جاہل نہیں تھے یا آج کے زیادہ قابل نہیں ہے کہ جو یہ بولتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہیں آج کے زیادہ قابل بننے کی کوشش کرتے ہیں صرف اپنی شہرت کے چکر میں کہ کسی ایسی پرسنیلٹی پر بولو تاکہ تھوڑے ویو زیادہ آ جائیں چینل کی گروہ تھوڑی زیادہ آ جائیں تو وہ کوشش کرتے ہیں ایسی پرسنیلٹی کے بارے میں بات کرنے کی پھر آدھیہ دوری بات کرنے کی پھر آدھیہ دوری بعد میں بات کریں گے یعنی سنڈے سنڈے بات کرتے ہیں آدھیہ دوری تو اس طریقے سے اگر دوسرے علماء جنہوں نے خلافت دی اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کے بارے میں میرے لسنت کے بارے میں تذکرے کے مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالیٰ لے تو کیا یہ بھی سارے جاہل تھے ماذا اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ یہ دو چار قابل لوگ ہیں باقی سارے کے سارے بے وقوفے جنہوں نے خلافت دی جب خلافت دی جاتی ہے تو خلافت کے اندر وہ شرط علم دین کی پائی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بروز قیامت عالم وہ ہوگا کہ جس کا علم واقعی نفع پہنچانے والا ہوگا خود کو اور دوسروں کو ٹھیک ہے اور جو واقعی صحیح عالم ہے وہ تو کل قیامت میں پتا چل جائے گا اب ایک کرائیٹیریہ کیا ہے کہ انہوں نے بولا کہ مدرسے میں نہیں گئی یہ کونسی شرط ہے مدرسے میں نہیں گئی یعنی بعض لوگ تو آلہ حضرت کے نام پر روٹیا سیکھتے ہیں آلہ حضرت کے نام پر روٹیا کھاتے ہیں اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ فلان آلہ حضرت کے نام کی کھا رہا ہے فلان آلہ حضرت کی اور حال یہ ہوتا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے والی مثال ان لوگوں کے اوپر فیٹ ہوتی ہے خود آلہ حضرت کے نام پر کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر آلہ حضرت کی ہی بات نہیں مان رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مدرسہ کوئی یعنی مدرسہ کیا ہے ایک بلڈنگ کا نام ہے مدرسہ تو کوئی اسی چیز نہیں ہے کہ وہاں سے پڑھے گا بندہ تو عالم ہوگا عالم کے لئے شرط ہے علم دین کا ہونا اب اس کے لئے کوئی کریٹیریا نہیں کہ وہ کیسے حاصل کرے یعنی بس حاصل کر لے یہ ضروری ہے کیسے حاصل کرے یہ چیز معنی نہیں رکھتی اگر آپ جنگل میں جا کے پیڑ کے اوپر بیٹھ کے بل میں دین حاصل کریں گے تو آپ عالم کہلائیں گے اگر آپ کے پاس علم دین ہے اور اگر آپ شاہی محل میں بیٹھ کے بل میں دین حاصل کریں لیکن حاصل نہ کر پائیں تو ظاہرے کہ آپ جاہل ہیں تو یہ کوئی مدرسے جو قید لگا ہے فلا مدرسے میں نہیں گیا مدرسے میں جانا ضروری تھوڑی نہ ہے اور آج کل تو کلاسز آن لائن ہو سکتی ہیں آپ مفتی صاحب کو گھر پہ بھی ہائر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے وقت کی قیمت دے کر ان کی خدمت کر کے ان سے سیکھ سکتے ہیں تو بھی بندہ علم ہو جاتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور مفتی عظم پاکستان تو فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس مسائل کے لیے آتے جاتے رہے ہیں تو ان کا رابطہ ان سے لگا تار رہا ہے ایک لمبے عرصے تک انہوں نے ان سے اصول اور باقی چیزیں فکر کی اور عقائد وغیرہ سب جانے سیکھے جاہل کو خلافت دے 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 لو تم پیری موری دے کرو ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ انڈاریکٹلی ان کے اوپر بھی الزام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مولانا علیہ السکادری آلم نہیں ہے تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی عظم جاہل ہیں اس کا مطلب یہ ہی بنتا انڈاریکٹلی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنا آپ کو زیادہ قابل سمجھتے ہیں کہ وہ جج کریں گے اور پھر ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی آثوریٹی تھوڑی نہ ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ ایک عالم ہے علم تو ایسی چیز ہے جس کو ناپن نہیں جا سکتا ٹھیک ہے علم ایسی چیز ہے کہ بچہ بھی کبھی کبھی حکمت کی بات کر سکتا ہے کہ وہ بڑے کی سمجھ میں نہیں آ سکتے اور ایسی مثالیں ہزاروں دی جا سکتی ہیں اپنے بزرگوں کی اور قوم کی جس کے اندر یہ معاملے کتنی بار پیش آئے گے بچوں کی حکمتیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کشادہ کی کہ انہوں نے کبھی کبھی ایسی علم کی بات کرے گی جو بڑوں کے ذہن میں نہیں ہے مسلو سے ریلیٹیڈ بھی آپ نے بہت سارے فقہہ ایسے محدیسین پڑھیں کہ جن کے بچپن کے واقعات کے اندر یہ چیز شامل ہے خود آلہ حضرت کے بارے میں بچپن کے واقعات علم دین سے اور حکمت سے ریلیٹیڈ شامل ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ خزانہ ہے وہ جس کو چاہیں اتاتے اب کوئی اللہ تعالیٰ بتا لے کہ اوپر تو حکم چلانے والا نہیں کہ وہ بندہ فیصلہ کرے کہ فلان کو عالم بنانا ہے اس کو عالم نہیں بنانا تو یہ سارے معاملات ہیں کہ اگر عالم ہاں تو بات چلے مدرسے میں نہ جانے کی تو علم دین کا یہ معاملہ اگر آپ جنگل میں بیٹھ کے پڑھیں علم دین آپ کے پاس آنا چاہیے بس عالم ہے تو آلہ حضرت کا یہ فرمان ہے لوگ مہرانے علیاس قادری صاحب کے بارے جب بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ آلہ حضرت کا فرمان جو بھول لیاتے ہیں جب لقب کو ایکسپلینیشن کرنی ہوتی ہے تو چار بزرگوں کے لقب کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں پانچ میں کے وہی دلیلیں ساری بھول لیاتے ہیں جو دوسرے کو دیتے ہیں کیونکہ معاملہ سارا حسدگاہ ہوتا ہے اور آلہ حضرت نے بھی فرمانا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے سند لینے والے یعنی جو مدرسے میں وہ عالمی بن جائے بھئی آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کالیج ہزاروں بچے جاتے ہیں کہ سارے سکسس ہوتے نہیں اسکول جانے ایک الگ بات ہے اور وہاں سے پڑھا لکھا ہو کر قابل ہو کر نکلنا وہ ایک الگ بات ہے ہزاروں بچے اگر انٹری لیتے ہیں تو اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے باوجود بھی مجدوری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا مدرسے کا دوست ہوتا ہے نہیں علم دین کا دوست نہیں ان بچوں کی خود کی قابلیت تو ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کتنا حاصل کر دیں تو ایسے اگر کوئی مدرسے جا رہا ہے تو وہ بہت بڑا لامہ بن کے نکلے گا ایسا ضروری تھوڑی نہ خود تجربے کی میں بات بتا رہا ہوں کوئی ایسی نہیں کہی سنی خود تجربے کی کہ مدرسے سے فارغ لوگوں کو بقاعدہ میں نے دیکھا ہے کہ وزور نماز کے مسئلے میں کچھے ہوتے ہیں آپ یقین نہیں جانو گے کہ وزور نماز کے مسائل اتنے قومن ہیں کہ مدرسے سے فارغ شدہ عالم دین اس کے اندر خطا کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے نہیں بہت فہش زکاة کے مسئلوں کے اندر خطا کر رہے ہوتے ہیں اور جو رسومات ہمارے سماج میں چل رہی ہوتی ہیں برائے والی جس کو شریعت منع کرتی ہے ایسی نہیں ہے وہ اس پر بلیو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں تو ایسے مدرسے کا کیا کام ہے وہ صرف ایک لیول ہے کہ یہاں جی عالم دین ہے مدرسے کے اس کے پاس ڈگری ہے اور علم کے نام پہ کچھ نہیں ہے اپنی بھی آخرت برباد دوسرے کی بھی تو ایسے علم ہونے کا کیا فائدہ تو اس لئے عالی نے فرمایا ہے کہ نئی مدرسہ کوئی شرط نہیں ہوتا ڈگری کوئی شرط نہیں ہوتی اگر ہے تو پھر عالی حضرت کے بارے میں آپ بات کرو کہ عالی حضرت کون سے مدرسے سے فارغ تھے کوئی ان کے پاس ایسی سنت کسی خاص مدرسے کی تھی نہیں انہوں نے بھی اپنے استادوں سے علم حاصل کیا والد صاحب سے علم حاصل کیا لیکن ایسے کوئی پرٹیکولر مدرسے میں جا کر ایڈمیشن لے کر کنٹینیو پڑھائے کرو ایسا نہیں ہے تو کیا عالی حضرت بھی عالم نہیں بن پائے اگر عالی حضرت بن پائے تو اس کا مطلب کیا بس عالی حضرت ہی بن سکتے ہیں اور بنانے والی ذات جو اللہ تبارک و تعالی کی ہے وہ کسی اور کو نہیں بنا سکتا تو ایسا تھوڑی نئی عقیدہ سنجیدگی سے بندہ سوچے تو وہ خود ایکسپٹ کرے گا کہ ہاں ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے بغیر مدرسے کے بھی کسی کو علم دین دے سکتا ہے اور پھر سوچ سمجھ دماغ کے اندر بسانے کی کیپیسٹی اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے جو مدرسے والوں کو نئی بھی ملتی بغیر مدرسے والوں کو مل جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدرسے میں لوگ رٹتے رہتے ہیں یاد نہیں ہوتا بغیر مدرسے والے دل و جان سے پڑھتے وہ یاد کر لیتے ہیں چیزیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے علم دین کا ہونا علم کے ساتھ یعنی علم کا ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے علم کے ساتھ نہ کی مدرسے کے ساتھ نہ کی کسی خاص استاد کے ساتھ بعض لوگوں کو کسی خاص استاد کی پڑھائی بھی سمجھ نہیں آتی اور بعض کو کسی خاص کی آ جاتی ہے تو یہ بھی الگ الگ کریٹیریا ہوتا ہے تو یہ لازمی چیز نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہیں وجہ دو بتائی جائیں کہ انہوں نے خود کہا ہے تو خود تو ایسے بہت ساروں نے کہا ہے گناہ گار ہیں ہم لوگ سب کو گناہ گار مان لو خود تو ایسے بہت ساری باتیں آ جائیں گی اور اگر یہ کہاں مدرسے نہیں گئے تو یہ بھی کوئی شرط میں نہیں ہے مدرسے نہیں گئے آپ نے علم دین گھر پہ سیکھ لو آن لائن پڑھ لو ہائر کر لو اور خود کتابوں سے مطالع کر کے پڑھ لو پھر جو چیز سمجھ میں نہ آیا آپ کسی علم سے سیکھ لو اس طرح بھی آپ علم دین سیکھ کر علم دین بن سکتے ہیں تو یہ سب بہانیں ڈکوسلے بازی ڈینگے بازی ڈینگے مارنا ہوتا ہے بس کسی بڑی پرسنیلٹی پہ بولو اور ان کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ ایسا ماحول پیدا کر دو اختلاف کا جان پوچھ گیا یعنی جسے عام زبان میں کہیں گے زہر گھولنے والی باتیں کہ جیسے جو پرانے زمانے میں عورتیں کیا کرتے ہیں اتنا آس پڑوس کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر وہی کامات جو ہے نا کچھ اہل علم کہلانے والے حضرات بھی کر رہے ہیں تو وہی دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں حالکہ ایسا موزن سا مسلمانوں کی ازان کا جواب دے سکتے ہیں لیکن باقی کوئی ان کی بات کوئی ایسی آثورٹی نہیں انہوں نے کہہ دیا وہ عالم نہیں تو وہ عالم نہیں ان مولانا سب کی کوئی بات کی ویلیو نہیں ہے آپ ان کو اگنور کریں کہتے ہیں تو کہنے دیں وہ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں دکھائے گا اور دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے دین کا کام لے رہا ہے بولنے والے کو صرف زبان چلانے آتی ہیں بول کے اپنے بیٹھ جاتے ہیں خاموش ہو کے جن سے اللہ تعالیٰ چاہے وہ دین کا کام لے لیتا ہے یہ محرومی ان لوگوں کی جن سے نہیں لیا جارہا اور ان کی پھر بھی زبانیں چل رہی ہیں اور جن سے لیتا ہے وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہے ان کو جواب دینے ریپلائی کہ اتنا فالت لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہے تو آپ کو بھی اگنور کرنا چاہیے اگر کوئی میرے لیے سنت کو میرے لیے سنت نہیں ماننے اگنور کر دو نہیں مان رہا اس کی سردردی اپنی ذاتی معاملہ نہ مانے نہ مانے اور منوانا بھی نہیں ہے کسی کے منوانے سے کچھ ہونا بھی نہیں ہے